بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عثمان حضر آپ سب کو ویلکم کرتا ہے جی پاکستان کرنٹ افیر میں آج جی ڈسکس کروں گا ڈان نیوز کی بڑی حبر پر جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کی جنرم سے دی امیر باشا ڈیم کی تمہیر کا بقیدہ اعلان کر دیا گیا ہے یعنی کہ اس کو پر بقیدہ کام شروع کر دیا گیا ہے اس حوالے سے جتنی بھی رکاوٹیں تھیں ان کو دور کر لیا گیا ہے اور اس کو پر ہم نظر دوڑائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے کون کون سے انقلابی فوائد ہیں اور یہ پاکستان کی لائف لائن جو ہے اس کو کیوں کہا جا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ کون سے رکاوٹیں تھیں جن کی وجہ سے پچھلے بائی سال سے یہ منصوبہ زیر التباہ تھا اور ہندوستان جو ہے اس میں کون کون سے ابجیکشن اٹھا رہا تھا اور کیوں اٹھا رہا تھا ان تمام سوالوں کو جواب آج آپ کو مل جائیں گے اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آئی جو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ تھوڑا سس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس سوالے سے ویر ہو جائیے کہ غالباً انیس سو اٹھانوے کو سابق وزیراعظم محمد نواز شریف نے اس منصوبے کا بقیدہ افتتا کیا لیکن اس کے بعد جو ہے مسلسل فنڈ کی ادم دستیابی اور بھارت کی جانب سے بار بار مداخلت کی ورہ سے اور سیاسی جو ہماری قیادت ہے اس کی جانب سے ادم دلچسپی کے ورہ سے یہ منصوبہ بارہا جو ہے سردھانے چلا جاتا رہا دوزار چھے میں جنرم شرف نے دوبارہ سے اس منصوبے کو زندہ کیا اور دوبارہ سے اعلان کیا کہ وہ جو ہے دی امیر باشا ڈیم کو تنمیر کریں گے حاصل اور پہ جو اہم چیز آپ کو میں بتاؤں کہ ورلڈ بینک اور ایشن ڈویلپنٹ بینک نے بھی اس منصوبے کے لیے فنانسنگ کرنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ اس کے لیے یہ تھی کہ ہندوستان جو ہے اس منصوبے کو لے کر جو ہے سوالات اٹھاتا رہا ہے ہندوستان کے مطابق جو ہے چونکہ یہ منصوبہ جو ہے گرگت پردستان اور حیبر پختون ہاک پٹی پہ بننا جا رہا ہے یعنی کہ ہندوستان کے مطابق جو ہے یہ منصوبہ متنازع علاقے میں بنے جا رہا ہے تو اس ورہ سے ہندوستان جو ہے وہ بین القوامی جو مالیاتی دارے ہیں وہاں پہ کواشن اٹھاتا رہا ہے اور ابجیکشن اٹھاتا رہا ہے تو اس ورہ سے جو بینر قومی ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کو اس مرسوبے کے لیے فنانس کرنے سے انکر کر دیا تھا تو فنانس کی ادم مجودگی کی ورہ سے یہ مرسوبہ زیر التوا رہا اب چونکہ حکومت پاکستان نے اس سلسلے میں تمام رکابتوں کو دور کر لیا ہے اور مقامی طور پر بھی جو ہے اب اس میں فنانسنگ کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے کافی دفعہ افتتاح ہوا ہے اس منصوبے کا پہلے میں محمد واشریف نے کیا پی جنرل مشرف نے کیا اس کے بعد زرداری صاحب نے بھی کیا اور اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس منصوبے پر افتاح کرنے کے بعد بقیدہ کام شروع کرنے کے لیے ہری چنڈی دکھا دی ہے اس کی لوکیشن کا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو میپ آپ کے سامنے ہے اس میں جو ریڈ میں نے کیا ہوا ہے پوائنٹ سا یہاں پہ یہ منصوبہ بنے جا رہا ہے اور یہ گیلگر پلدستان میں بنے جا رہا ہے یہ منصوبہ گیلگر اور خیبر پختونخواہ کی جو بانڈری ہے وہاں پہ یہ منصوبہ جو ہے اس کو لانچ کیا جا رہا ہے اور یہ انڈس ریور ہے جو سب سے بڑا دریاء ہے جو کہ مقبوضہ جمعکشمی سے نکل کر گیلگر پلدستان میں انٹر ہوتا ہے اور گیلگر پلدستان سے ہوتا ہوا یہ خیبر پختونخواہ میں دال ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ منصوبہ جو ہے بنایا جائے گا اور یہ تقریباً تین سو پندرہ کلومیٹر اپ سٹیم جو ہے تربیلہ ڈیم کی وہاں پہ یہ واقع ہے اور گیلگر پلدستان سے تقریباً ایک سو پینسٹھ کلومیٹر ڈرون سٹیم کی طرف ہے جبکہ چلاس کے اگر ہم بات کریں تو چلاس سے چالیس کلومیٹر ڈرون سٹیم کے دوری پر یہ منصوبہ جو ہے بنایا جا رہا ہے بلکہ اس کو فائنل کر دیا گیا ہے یہ میں آپ دیکھیں اس میں واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بلیو کلر سے لائن نیچے آ رہی ہے یہ انڈرس ریور ہے اور اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گیلگر کی سائٹ پر آپ دیکھیں دیا میر باشا ڈیم سائٹ جو ریڈ پوائنٹ ہے یہاں پہ جو ہے اس منصوبے کو بقیدہ اس کو پر کام شروع کر دیا گیا ہے اور نیچے جو مومن ڈیم سائٹ ہے اس کو پر کام آرڈی ہو رہا ہے یہ بھی بڑا پروجیٹ ہے بجلی کا اور اس کو پر بھی مجودہ حکومت نے کام شروع کر دیا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے بعد اب تک ہم نے دو بڑے ڈیم جو ہے بنائے ہیں جن میں تربیلہ ڈیم ہے اور ایک منگلہ ڈیم ہے تو دیا میر باشا ڈیم جو ہے ان بڑے ڈیموں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اس کے کمپلیٹ ہونے سے جو ہمیں فائد حاصل ہوں گے وہ اب ضرور اس حوالے سے اویر ہوں گے میری اگلی سائیڈ میں تو اس حوالے سے جتنی بھی اشیوز تھے جو ارازی کا حصول تھا لوگوں کی ری سیٹلمنٹ تھی کیونکہ یہاں کافی زیادہ ویلیجز بھی تھے اور لوگ بھی یہاں پہ رہ رہے تھے اس سائیڈ پہ تو ان کو یہاں سے ری سیٹل بھی کرنا تھا اور باقی جو میں نے مین اشیوز تو آپ کو شروع میں بتا دیئے اس حوالے سے جو مقامی طور پر جو فنانس کا ارینجمنٹ تھا وہ بھی کرنا تھا تو ان سارے انتظامات جو ہے ہماری حکومت نے کر لیے ہیں اور ان کو جو ہے رموڈ کر دے گیا ہے اور اب یہ پراجیکٹ جو ہے ریڈی ہونے کے لیے بلکل تیار ہے اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے چار سو بیالیس بلین پاکستان روپیز کا جو کانٹریکٹ ہے وہ چینیز کمپنی کو دے دیا ہے مطلب جو اس منصوبے کو پرکام کریں گے وہ چینیز کمپنیز اور پاکستانی کمپنیز جو ہے یہ مل کر دھونوں جو ہے مل کر یعنی کہ پاکستان وابطہ کی جانب سے اور چینیز کمپنیز کی جانب سے مل کر اس منصوبے کو پرکام کیا جائے گا اور اس سے سلمح حکومت پاکستان نے کانٹریکٹ جو ہے وہ آوارڈ کر دیا ہے اب اس کے بینیفیٹس آپ کو بتاتے چلوں بہت انقلابی بینیفیٹس ہیں جی اس سے منصوبے کے آپ اگر مکمل دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا میں کیوں ان کو انقلابی کہہ رہا ہوں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہاں پہ تقریباً ایک سو پنٹالیس ملین ایکر فٹ پانی سلانہ جو ہے وہ آویلیبل ہوتا ہے دستیاب ہوتا ہے بارشوں کی وجہ سے یہاں پہاڑوں سے جو پانی بنتا ہے اور دریاؤں میں جو ہے بہتا ہے تو ان میں سے تقریباً چودہ ملین فٹ ایکر پانی جو ہے ہم زہیرہ کرتے ہیں مطلب اتنا زہیرہ کرنے کے ہمارے پاس سورسز ہیں ڈیمز ہیں باقی جو ہے تقریباً ون تھلٹی ون ملین ایکر فٹ پانی ہمارا ہر سال ضائع ہو جاتا ہے اور اس کی مالیت بھی جو بتائی گئی ہے تقریباً ہر سال اکیس ارب روپے مالیت کا پانی جو ہے ہمارے پاس جو ہے یہاں سے ضائع ہوتا ہے اور اس منصوبے کے بننے سے تقریباً سکس پوائنٹ فور ملین ایکر فٹ جو ہے پانی سٹور کرنے کے ظہائر میں اضافہ ہوگا اور اس سے اہم جو انقلابی جو بینفیٹ ہوگا اس منصوبے سے سولہ ہزار پانچ سو جابز جو ہے وہ مقامی طور پر پیدا ہوں گی اور اس میں مقامی لوگوں کو تردی دی جائے گی باہر سے لوگ جو ہے وہ یہاں پر پلائی نہیں کر سکیں گے بلکہ جاب جو ہوں گی وہ گلدستان کی جو مقامی لوگ ہیں جہاں پہ یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس کے اطراف کے لوگ کی جو ہیں ان کو ہی اس میں جابز جو ہے وہ دی جائیں گی اور اسے سیمنٹ کی انڈسٹری جو ہے اس کو بوس ملے گا سٹیل کی انڈسٹری کو بوس ملے گا انٹیں فلاد لوہا انڈسٹین کو جب بوس ملے گا ترقی ملے گی زیادہ کیونکہ زیادہ جو مٹیریل ہے یہی استعمال ہو کر ڈیم بنانے میں تو اس سے علاقے میں ترقی اور ہوشحالی کے نئے دروازے کھولیں گے اور اس کے انتیجے میں لوگوں کو نیت نہیں جو ہے وہ سہولیت محصول ہوں گی اور لمبیر سے تک جاب اپرچونٹی جو ہے وہ پیدا ہوتی رہیں گی اور اس سے پاکستان کی اکانومی کو سب سے بڑا جو بینیفٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس سے پنتالیس سو میگا وارٹ کی سستی بجلی پیدا کرنے میں مدد ملے گی اور اس سے ہماری جو ذرائی راضی ہے اس کو بھی سراب کرنے میں مدد ملے گی تو یہ اس حوالے سے بھی بہت ہی اہم منصوبہ ہے تکیب بن بارہ لاکھ تیس ملین اکڑ لینڈ جو ہے اس منصوبے کے بننے کے بعد سراب کرنے میں جو ہے یہ منصوبہ مددگار ثابت ہوگا اور اس سے تربیلہ ڈیم کی ایج میں پینتیس سال اصافہ ہو جائے گا اور اس کے ورہ سے جو ہر سال اربو روپے کا نقصان ہوتا تھا فلیڈ آنے کی ورہ سے پانی سٹوریج نہ ہونے کی ورہ سے ایک تو پانی کا زیار ہوکا جا سکے گا دوسرا اربو روپے کا جو نقصان ہمیں ہوتا تھا فلیڈ کی ورہ سے اس سے بھی بچا جا سکے گا اور اس سے ہماری جو انرجی کے ضروریات ہیں تابعنائی کے ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرنے میں مدد ملے گی اور جو میں نے پہلے بتایا کہ اس میں مقامی جو سنتیں ہیں مقامی جو مہارین ہیں مقامی جو افرادی قوت ہے ان کو جو ہے وہ تردیج دی جائے گی سارے منصوبے میں تو اس منصوبے کے لیے جو فنانسنگ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا انتظام کر لیا گیا ہے اور چودہ بلین روپیز جو ہے جو کہ پاکستانی تقریباً چودہ سو بلین روپیز بنتے ہیں یہ جی اس منصوبے کی لاغت کا تکمینہ لگایا گیا ہے اور یہ منصوبہ تقریباً آٹھ سال کی طویل مدد میں پورا ہوگا دوہزار اٹھائیس اس کی تریح مقرر کی گئی ہے تو یہ جائے کا ٹاپک تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹاپک پسند آیا ہے اگر پسند آیا ہے تو لازمی لائک کرنا ہے اور ساتھ ساتھ کمنٹ کرنا ہے خدا حافظ